بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اسم ما ولل مشبہت انی بلیسا وَهُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْ بَعْدَ دُخُولِهِمَا نَحْوَ مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلَا رَجُلٌ اَفْدَلَ مِنْكَ مرفوعات کی ساتھویں قسم شروع کر رہے ہیں کہ فرمایا فصلن اسم ما ولل ما اور لا کے اسم کے بارے میں فصل کون سے ما اور لا المشبہت آئینِ بلیسا جو لیسا کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں یعنی ما اور لا مشابہ بلیس کا اسم ان کے بارے میں فصل وَهُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْ اور وہ مسند علی ہوتا ہے یہ ہوا سے مراد اسم ہے یعنی ما اور لا کا اسم یہ مسند علی ہوتا ہے بَعْدَ دُخُولِهِمَا ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد یعنی جب ما اور لا داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے داخل ہونے کے بعد ان کا جو اسم بن رہا ہوتا ہے وہ مسند علی ہوتا ہے نحو جیسا کے مَا زَيْدٌ قَائِمًا زَيْدٌ قَائِمًا مُبْجُد ہے ان میں سے زَيْدٌ مَا کا اسم ہے قَائِمًا مَا کی خبر ہے اور مَا کے داخل ہونے کے بعد زَيْدٌ مُسْنَدْ إِلَيْ بَنْرَا ہے اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وَلَا رَجُلُنْ اَفْدَلَ مِنْكَ کوئی مرد تجھ سے افضل نہیں ہے اب یہاں بھی لا داخل ہوئی لا کا جو اسم تھا رَجُلُنْ یہ مرفوع ہو گیا اور افدل من کا یہ لا کی خبر ہے اور لا کے داخل ہونے کے بعد رَجُلُنْ مُسْنَدْ إِلَيْهُ مُسْنَدْ إِلَيْهِ ہے جہاں پر ایک اور فائدہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ ما اور لا یہ لاحسہ کے مشابہ ہوتے ہیں لاحسہ کے ساتھ ان کی ایک مشابہت تو یہ ہے کہ جس طرح لاحسہ اوپر افعال ناقصہ میں سے گزر آئے وہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے اسی طرح ما اور لا بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں لاحسہ بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہو کر مبتدہ کو رفع دیتا ہے خبر کو نصب دیتا ہے ما اور لا بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہو کر مبتدہ کو رفع دیتے ہیں خبر کو نصب دیتے ہیں دوسرا یہ کہ لیسہ میں بھی نفی کا معنی پایا جاتا ہے ماہ اور لاہ میں بھی نفی کا معنی پایا جاتا ہے یعنی ان دو تین طریق میں ماہ اور لاہ کی لیسہ کے ساتھ مشابط پائی جاتی جس طرح لیسہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے ماہ اور لاہ بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں جس طرح لیسہ مبتدہ کو رفع دیتا ہے خبر کو نصب اسی طرح ماہ اور لاہ بھی مبتدہ کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب اور جس طرح لیسہ نفی کے معنی دیتا ہے ماہ اور لاہ بھی نفی کے معنی دیتے ہیں آگے فرمایا کہ وَيُخْتَصُ لَا بِن نَكِرَتِ وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَاتِ وَنْنَكِرَتِ ایک اور فائدہ بتا رہے ہیں اور ماہ اور لاہ کا تھوڑا سا فرق بتا رہے ہیں وَيُخْتَصُ لَا بِن نَكِرَتِ خاص کیا گیا ہے لاہ نکرہ کے ساتھ یعنی لاہ کو نکرہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کہ لاہ نکرہ پر داخل ہو کر نفی کے معنی دیتا ہے وَيُعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَاتِ وَنَكِرَتِ اور عام ہے ماہ معرفہ اور نکرہ کے ساتھ یعنی لاہ صرف نکرہ کے لیے خاص ہے نکرہ پر داخل ہو کر نفی کے معنی دیتا ہے اور ماہ یہ نکرہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں ہے کہ ما زید قائمًا وَلَا رَجُلٌ اَفْدَلَ مِنْكَ اب دیکھیں کہ لا رجلن لا داخل ہوا رجلن پر رجلن نکرہ ہے تو نکرہ پر لا داخل ہوا اور زیدن معرفہ ہے تو معرفہ پر ماہ کو داخل کر دیا معرفہ اور نکرہ دونوں پر ماہ داخل ہو سکتا ہے لا جو ہے وہ صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے اسی طرح ایک فرق یہ بھی ہے کہ ماہ نفی حال کے بارے میں آتا ہے یعنی حال کی نفی دیتا ہے اور لا مطلقن نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مطلقن نفی کرنی ہو تو لا استعمال ہوتا ہے اور حال کی نفی کرنی ہو تو پھر ماہ استعمال کیا جاتا ہے تو بہرحال یہ ماہ اور لا میں فرق ہے فصلن خبر لا لنفی الجن سے وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دَخُولِهَا نَحُ لَا رَجُلَ قَائِمٌ آخری بحث یا مرفوعات کی آخری قسم بتا رہے ہیں فصلن خبر لا لنفی الجن سے لا لنفی جنس کی خبر کے بارے میں فصل وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا یعنی ایسی لا جو جنس کی نفی کے لیے استعمال ہو ایسی لا جو جنس کی نفی کے لیے استعمال ہو اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا اور لا نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا لا کے داخل ہونے کے بعد مُسْنَد ہوتی ہے یعنی لا کی جو خبر ہوتی ہے جب لا داخل ہو جائے تو وہ خبر مُسْنَد بن رہی ہوتی ہے مُسْنَدْ الْحِنَئِ نہیں بن رہی ہوتی ہے نحو لا رجل قائم جیسے لا رجل قائم مرد کھڑا نہیں ہے اب جہاں دیکھیں کہ لا کی خبر جو ہے وہ قائم ہے اور قائم کو لا کی وجہ سے مرفوع پڑھ رہے ہیں تو لا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے نیز لا جب داخل ہوئی تو قائم یہ مسند بن رہی ہے یعنی لا کے داخل ہونے کے بعد لا کی خبر مسند ہوتی ہے یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا رجل قائم مرد کھڑا نہیں ہے اس میں جنس تو مرد ہے اور مرد کی تو نفی نہیں ہو رہی اوپر انہوں نے یہ بتایا کہ لا جو نفی جنس کے لیے ہو تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے شارہین نے لکھا ہے کہ یہ جو عبارت ہے خبر اللہ لنفی الجنسے دراصل اس میں سے صفت جو ہے وہ محضوف ہے یعنی خبر اللہ لنفی صفت الجنسے یعنی جنس کی صفت کی نفی کے لیے ایسا لا جو جنس کی صفت کی نفی کے لیے ہو اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے یعنی لا جو ہے وہ جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ جنس کی صفت کی نفی کرتا ہے اب جہاں دیکھیں کہ لا رجل قائم ان میں لا نے رجل کی نفی نہیں کی یعنی یہ نہیں کہا کہ کوئی مرد نہیں ہے نفی جنس تو تب ہوتی کہ جب مرد کی نفی ہو رہی ہوتی لیکن لا رجل قائم ان میں مرد کی نفی نہیں ہو رہی ہے جنس کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ جنس کی صفت قائم ان کی نفی ہو رہی ہے تو جب جنس کی صفت کی نفی ہوتی ہے تو لا جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے بہرحال جہاں پر لے نفی صفت الجنس سے محضوف مانا گیا ہے اور عام طور پر مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ لا لے نفی الجنس لیکن حقیقت میں لا جو ہے وہ جنس کی نفی نہیں کرتا ہے جنس کی صفت کی نفی کرتا ہے دوسرا مقصد منصوبات کے بارے میں یعنی تین مقاصد صاحبِ کتاب نے فرمایا تھا کہ اس کتاب میں ہوں گے ایک مقصد کو ہم نے مکمل کر لیا اب دوسرا مقصد شروع کر رہے ہیں وہ منصوبات کے بارے میں الاسماع المنصوبة اسنا اشرا قسم اسماع منصوبة یعنی ایسے اسماع جو کہ منصوب ہوتے ہیں وہ بارہ ہیں وہ اسماع جو کہ منصوب ہوتے ہیں یعنی حالتِ نصب میں ہوتے ہیں اور حالتِ نصب کی مختلف صورتیں یا تو ان پر فتا رہا ہوتا ہے یا ان پر علف آ رہا ہوتا ہے یا ان پر یا آ رہا ہوتا ہے بارہ ہیں اسماع منصوبات بارہ ہیں المفعول المطلق مفعول مطلق وبہی یعنی مفعول بہی وفیہ یعنی مفعول فی ولہو یعنی مفعول لہو وماہو یعنی مفعول ماہو یعنی یہ پانچ مفعائل ہیں ان کو مفعائل خمسہ کہا جاتا ہے مفعول مطلق مفعول بہی مفعول فی مفعول لہو مفعول ماہو یہ بہی فی لہو ماہو ان پر مفعول کا عطف ہے والحالو چھتی قسم حال ہے والتمییزو ساتھویں تمییز والمستثناء آٹھویں مستثناء و اسمو انہ و اخواتہ انہ اور انہ کے مشابہات کا اسم یا انہ کی اخوات کا اسم یا انہ و غیرہ کا اسم و خبرو کانہ و اخواتہ کانہ اور اس کی اخوات کی خبر یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کانہ اور اس کے مشابہات کی خبر یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور کانہ و غیرہ کی خبر یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے وَالْمَنصُوبُ بِلَلَّتِ لِنَفِي الْجِنْسِ اور لَائِ نَفِي جِنْس کا منصوب اور منصوب بِلَا اللَّتِ لِنَفِي الْجِنْسِ لَا کا منصوب ایسی لَا جو جنس کی نفی کے لیے ہوتی ہے یعنی جنس کی نفی سے مراد جنس کی صفت کی نفی کے لیے ابھی گزرا ہے اس کا منصوب لائِ نَفِي جنس کا منصوب یہاں منصوب اس لیے فرمایا کہ لائِ نَفِي جنس کی جو خبر ہوتی ہے اوپر بتایا تھا کہ لائِ نَفِي جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لائِ نَفِي جنس کا اسم جو ہو وہ منصوب ہونا چاہیے تو یہاں پر لائِ نَفِي جنس کا اسم لکھنا چاہیے تھا لیکن اسم نہیں لکھا اس لیے کہ لا نفی جنس کے اسم کا اعراب بدلتا رہتا ہے یعنی صرف منصوب نہیں ہوتا یا تو وہ مبنی برفتہ بھی ہو سکتا ہے آگے تفصیل اس کی آئے گی وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے تو ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ لا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب آتا ہے اور منصوب بعض اوقات نہیں بھی ہوتا تو چونکہ یہ منصوبات کی بحث کر رہے ہیں تو صاحب کتاب نے لا کا اسم نہیں کہا بلکہ لا کا منصوب کا ہے یعنی اسم کی وہ حالت جو حالت نصب میں ہوگی باقی حالتوں کو جہاں سے صاحب کتاب نے نکال دیا وَخَبْرُ مَا وَلَلْمُشَبْحَتَائِنِ بِلَيْسَ اور ما اور لا مشابہ بِلَيْسَ کی خبر یہ بارہ کس میں گنوا دیں اب ان بارہ کسموں کی تفصیل کے ساتھ صاحب کتاب بحث کریں گے وَاللَّهُ عَلَمُ بِحَقِيقَتِ الْقَلَامِ